لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے اور آج آپ دیکھیں کہ جب میں تھا وزیراعظم آٹا جو 33 روپے فیک کلو ملتا تھا اور آج 120 روپے پاکستان کو نفرک کی آدمیں جھوکنے عوام کو گمراہ کرنے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے بے نقاب ہو گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے اللہ تعالی نے یہ وطن نو مئی جیسے سے یوم سیاہ کے لیے نہیں بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے اطا کیا لیبرٹی چوک لاہور میں یوم تقبیر کی تقریب میں لندن سے خطاب کہا ہم کسی خلاف جا رہاں آزائم نہیں رکھتے لیکن کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے کچھ لوگوں نے 2017 میں میری ٹانگیں کھیجنا شروع کر دی افسوس رہتا ہے کہ تین مرتبہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا ملک بنانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے اے ملک جنالے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا نواز شریف کے ساتھی آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرف ریٹ کی دیوار کی طرح سب بہ گئے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نوم منیم نواز کا یوم تقبیر کی سلور جوبلی کے مناسبت سے جلسے سے خطاب کہا نواز شریف نے امریکوں کو کہا absolutely not دوسری طرف گیدر پر امتحانہ ہے تو امریکی سینیڈرز کے پاؤں پکڑ لیے قیدت کا فرق دیکھنا ہے تو 28 مئی 1998 کو دیکھو اور 9 مئی 2023 کو دیکھ لو پی ٹی آئی رانوہ کے گھر پر فرضی چھاپے سے متعلق گفتگو پکڑی گئی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا دعویٰ کہا عمران خان نے منصوبہ بنایا کسی نون پی ٹی آئی ورکر کے گھر چھاپا پڑھوائیں چھاپے کی دوران لوگوں کو مروانے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی عوام کو جذباتی کرنے کے لیے ریپ کا منصوبہ بنایا گیا حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں مذاکرات سیاستدانوں سے ہوتے ہیں ان جیسے لوگوں سے نہیں ان کے کیسز ملٹی کوٹ میں چلائیں کل بوشن جیسی سزا دلوائیں جیل میں خواتین سے ناروہ سلوک پر چیف جسس از خود نوٹس لیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل کہا رانہ صلی اللہ کی پریس کانفرس نے خواتین کے ساتھ ناروہ اور غیر انسانی سلوک سے متعلق تمام شکوک و شبات دور کر دیے ہیں جتنے لوگ توڑنے ہیں جلدی توڑ لے وقت ضائع نہ کریں ملکو بچانے کی خاطر فوری انتخابات کا اعلان کریں گرفتار خواتین سے بدسلوکی کا پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے اپنی ماں و بہنوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو کہا گرفتار خواتین کے ساتھ قانون کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں نگرہ وزیر اطلاع پنجاب آمیر امیر بولے پولس جینوں میں قید خواتین کو قانون کے مطابق شائستگی سے ڈیل کر رہی ہے نو مئی کے باقیات کی منصوبہ بندی کرنے والا شخص حضبِ ثابت عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان سے بات نہیں ہوگی حکومت نے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی وزیر ریلوے ساد رفیق کا کہنا ہے شر پسندوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا علم نہیں وزیر دفاع خاجہ آصف بولے عمران خان اتنا آگے جا چکا ہے کہ اسے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے وزیر خزانہ اصاف دار کہتے ہیں عمران خان نو مئی کے واقعات پر قوم سے معافی مانگے اور وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو مذاکرات ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی چیف جسس کی سربرائی میں تین نکلی بینٹ سماعت کرے گا وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی آج بھی دلائل جاری رکھیں گے تین مئی کو الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کی تھی تحریک انصاف سے سیاسی پنچیوں کی اڑان جاری سابق معاملے خصوصی تاریخ محسود الحسن نے کنارہ کشی اختیار کر لی سابق ایم پی اے نادیا عزیز نے بھی پارٹی سے راہیں جدہ کر لی سانہ نومائی پر سابق ایم پی اے خورم علی خان نے تحریک انصاف چھوڑ دی سرگودہ سے مقامی رانماؤں مہر حسن محسن اور چودھوی اقبال نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا سابق ایم پی اے آغاز گنڈا پور بھی علیدہ ہو گئے پی ٹی آئی کے چینہ گروپ کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان پی ٹی اے پی پلز پارٹی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی ملکی مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہیں امید جماعت اسلامی سراج اللہ کا کہنا ہے کہ موجودہ ملکی سیاسی معاشی آئینی اخلاقی بوران کی ذمہ دار پی ٹی آئی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی قیادت ہے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا بہتر آباد میں اہم جلاس ملکی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور حالیہ مردم شماری میں بے ذابطگیوں پر شدید تشویش کا اظہار مردم شماری ریڈ لائن قرار کسی قسم کی گڑھ بڑھ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ جنہ اسپطال کراچی کی ثابت ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی سپردخار نمازی جنازہ میں سیاسی رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت آئی جی سن کی ڈاکٹر سیمی جمالی کی گھر آمد لوائکین سے تازیت کا اظہار کل اظم ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک دیشت گرد گروپوں میں درونی اختلافات شدت تختیار کر گئے اختلافات کی وجہ سے دیشت گردوں کے درمیان شدید لڑائی جاری دوہزار بائیس میں مارے یا زخمی ہونے والے دیشت گردوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں میک میں موسمیات کے آج بھی مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کی پیش گئی رہی میں ارخان اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا کراچی میں بھی موسم ابارالود رہنے کا امکان دادو شہر اور گردوں نوا میں گرد چمک کے ساتھ بارش گرمی کا زور توڑیا شاہ نواز دھانی زمبابے میں بچوں سے گھولنے گئے مقامی زبان میں گانا گا کر سب کو حیران کر دیا ترکیہ میں تاریخ رقم صدارتی انتخابات کے حتمی مرحلے میں رجب طیب اردوان پچاس فیصد سے زائد ووٹ لینے میں کامیاب رجب طیب اردوان نے مسلسل دوسری مطبع صدارتی الیکشن میں فتح حاصل کی اپوزیشن کے امیدوار کمال قلیج ڈار اولو سنتالس اشاریہ سات فیصد ووٹ لے کر دوسر نمبر پر رہے ترکیہ میں رجب طیب اردوان کے حامیوں کا جشن وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تاریخی فتح پر مبارک بات